سائیکلوں کی سیل ڈبل ہو گئی ہے جیسے زیاؤلک صاحب کے زمانے میں ایک دبا ہو گئی تھی اور وہ خود بھی سائیکل چلاتے نظر آتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اب بھی منسٹر اور وزیر آزم کو سائیکل پہ آنا پڑے یہ بڑی خطرے والی بات تھا یہ سب جو بہران اس قوم نے اس ملک نے چھیلے اس کا ذمہ دار کون ہے رو موساد خاد کے جی بی ایم آئی فائیو یا سکس یا پھر کسی اور کے ذمہ یہ قرآن فال آپ نکالیں گے مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شقاوت قلبی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ ہر دفعہ عوام پاکستان کو آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے چلو وہ تو آدمی سہ جائے گا پروپلم یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک پاکستان جیسا اس کی کل ایکسپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے تو ون ٹینٹ بھی نہیں ہے بنگلدیش سے ہارڈلی ہافتے کم ہے یہ کتنا بوجھ ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے آئی ایم اف کو خوش کرنے کے لیے عوام کتنا متاثر ہوں گے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے فروغ صاحب لیکن مہنگائی نہیں رکری مزمل صاحب خاص طور پر یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ آئی ایم اف کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی کے ایک نیا توفان آ سکتا ہے آپ اس طرح نہیں رہ سکتے اور جس طرح وہ پاکستان کا فوران آفیس کہہ رہے جی کہ یہ کھنڈ بھارت اور ہندو راشترا ہندو آئیڈیولوجی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کہ اس سال پاکستان کے اندر سائیکلوں کے بکری دھگنی ہوگی اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے سائیکل پر لوگ آ چکے ہیں اور اب یہ سمیں آئے گا کہ عمران خان بھی آفیس سائیکل چلا کے آئے گا اور ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش سے تو پیچھے ہوئی گئے ہیں اور بھارت ہم سے اس سمیں دس گنا آگے چل رہے ہیں انہی چیزوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ہماری اکنومی کی کیا حیثیت ہے اور کیا حالات ہیں اور اس کو صدھار نکلے سرکار کوئی قدب بھی نہیں اٹھا رہی چاروں طرف افرات افری کا محول ہے اور ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا آگے کیا ڈیسیجن لیا جائے بس آئی ایم ایف پہ جا کے سجدہ کرتے رہتے ہیں اس سے وہاں پر بھی بھیگ نہیں مل رہی اور کمر چیما مہن بھاگوہ جی کے بیان کے اوپر کمنٹ کریں جن میں انہوں نے بولا تھا کہ اس سمیں بھارت کو اکھنڈ بھارت کی جروت ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھارت کی سوچ کس طریقے کی ہے اور بھارت کے لوگ کیا سوچتے ہیں آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ سب جو بہران اس قوم نے اس ملک نے جھیلے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے رو موساد خاد کے جی بی ایم ای فائیو یا سکس یا پھر کسی اور کے ذمہ یہ قرآن فال آپ نکالیں گے آپ نے جتنی معاملات کا نوٹس لیا اس کا سوائے ستیاناز بلکہ سوا ستیاناز ہونے کے اور کیا کچھ ہوا آپ نے جس جس چیز کا نوٹس لیا پاکستانی عوام کی پہنچ سے وہ دور ہوتی چلی گئی اور سونے پہ سواگا وہ جو صفاقی اس وقت آپ کے دل میں ہے پلیز پارڈن می یوزنگ دس ورڈ لیکن انفورچنٹلی میرے اس دعوے کی تصدیق کے لیے آپ کو کسی قسم کی ریسرچ کی ضرورت نہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شقاوت قلبی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ ہر دفعہ عوام پاکستان کو آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے چلو وہ تو آدمی سہ جائے گا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی تھوڑے دنوں کی مار ہے تھوڑے مہینوں میں سب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی فلائٹ جا رہی ہوگی تب بھی یہ مہنگائی ایسی ہوگی یا شاید اس سے بڑھ چکی ہوگی اس کو کسی کے اچھے خان کم نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہی بہلاوہ وہی بہلاوہ جو آپ دے کر کے اقتدار میں آئے دنیا بھر میں کہیں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا یہ سینٹ کو نہیں بتایا گیا یہ سیکریٹری پیٹرولیم کو خود نہیں بتایا گیا جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اب ہم دوبارہ گیس کے استعمال کے لیے سیلینڈرز کی جانب جا رہے ہیں دنیا بھر میں تو وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا جو اول جلول مزاق ہمارے ہاں حکومتی ادارہ جاتی سطح پر ہو رہے ہیں اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھی کیوں ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے اتنا بڑا ملک پاکستان جیسا اس کی کل ایکسپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے تو ون ٹینٹھ بھی نہیں ہے بنگلہ دیش سے ہارڈلی ہافت کم ہے ایسا کوئی ممکن ہے کہ کوئی ہم نے حالات ایسے پیدا کیے ہوں کہ جو فورنڈ انویسٹر ہے یا ڈالر میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اٹریکٹ اٹریکٹڈ فیل کرتا ہو ایک طرف تو خطرے کی بات حفیظ پاشا صاحب نے بتائی اور وہ یہ کہا کہ سائیکلوں کی سیل ڈبل ہو گئی ہے جیسے زیاؤلک صاحب کے زمانے میں ایک دعا ہو گئی تھی اور وہ خود بھی سائیکل چلاتے نظر آتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اب بھی منسٹر اور وزیر آزم کو سائیکل پہ آنا پڑے یہ بڑی خطرے والی بات ہے ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھایا جائے ایمپورٹ کو کس طرح سے کم کیا جائے ان کا ایم بیلنس کے صریح سے دور کیا جائے یہ پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز میں ہے مہنگائی کا جو ایک طفان ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور شدید ہوتا جا رہا ہے اور اس پر جہاں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں اب تک ناکام رہی ہے وہیں اپوزیشن کا کردار بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشاندار ہے اس پر بھی بات کریں گے کسی ایک حکومت میں تنی بڑی مہنگائی نہیں ہوئی آپ بات دازہ کریں گے چینی کی پرائیسز کہاں تھی کہاں گئی ہیں ڈالر کی پرائیس کہاں تھی آج ڈالر کہاں کھڑا ہے آٹا گندام آم بیشیہ کی چیزیں آپ دیکھ لیں الیکٹرک سیٹی کی آپ پرائیسز دیکھ لیں فجر کیا ہے کہ ابھی انہوں نے ہر وہ بات مان لی جو آئی ایم ایف نے کہی ہے خود میں یہ اپنے پاس نہیں کہہ رہا ایڈوائزر ان فائنانس کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں یہ ڈائریکشن دیتی اس حساب سے ہم چیزیں ہم مینگی کرتے جائیں گی جب آپ نے ملکہ معاشی سارا نظام آئی ایف کے پاس گر بھی داخت دیا ہے پرائیسز وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے ایک قیمتیں وہ بتائیں گے کہ ہر مہنے میں آپ نے قیمت بڑھانی ہے بجلی کی گیس کی باقی چیزوں کی اور پیٹرولیم کی پرائیسز پھر اس سکت امت کے پاس کون سا آپ نے پاس جادو ہے یا ٹیم ہے جو یہ ٹھیک کر سکے آج مینگائی کا طفان ہے جس طرح آپ کو جاتے ہیں عوام میں آپ دیکھیں گے کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں پاکستان کے شہری جس وقت یہ جو مینگائی کا عالم ہے جس طرح مشکلات ہے عوام کی ہمارے سارے انڈیکیٹر ٹھیک ہوں لیکن آج اس مزدور سے اس بیمار سے اس سکول ٹیچر سے اس عام آدمی سے ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں کیا آپ اپنی بجلی کا بل دے سکتے ہیں کیا آپ گیس کا بل دے سکتے ہیں جو آتی ہی نہیں ہے کیا آپ اپنے بچوں کی فیز دے سکتے ہیں کیا آپ اپنی بیمار ماد ان کے لئے دمائے خرید سکتے ہیں وہ اس وقت چلا رہے ہیں لیکن کنان سارے کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیٹر ٹھیک ہیں لیکن مہنگائی نہیں رکری مزمل صاحب خاص طور پر یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نیا معایدہ حکومت کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی کے ایک نیا طوفان آسکتا ہے اشیاء خود انوش کی قیمتیں بڑھنا اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھنا حکومت یہ کنٹرول کر نہیں پائی اگر چیئے حکومت دعویدار ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے لیکن عام آدمی کے لئے تو مہنگائی اسی طریقے سے موجود ہے سمبر صاحب سٹاک مارکیٹ کو کیا مستہ ہے اسطاک مارکیٹ کے اوپر ایک بڑا دباؤ ہے اسطاک مارکیٹ مسلسل خسارے میں ہے یہ کتنا بوجھ ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے عوام کتنا متاثر ہوں گے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے فروغ صاحب لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی جو اعلانیاں سامنے آیا ہے اس کے لیے اس کے پیچھے تین بڑی قربانیاں ہیں ابھی صرف اعلانیاں سامنے آیا ہے پیسے ملنے ابھی دور کی بات ہے آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک روپے ستر پیسے بجلی کا ریٹ بڑھایا گیا ہے اور ایک روپے ستر پیسے بجلی کا ریٹ بڑھایا ہے مطلب تقریباً یہ پڑھتا ہے کوئی دیڑھ سو ارب روپے کا اضافی پہ سارفین کے اوپر پڑھے گا پھر دیڑھ پرسنٹ جو ہے وہ انٹریس ریٹ پڑھایا گیا ہے اور جو پاکستان میں جس نے جو انڈسٹری نے قرضہ لے رکھا ہے اس کے اوپر تقریباً ستر ارب روپے اضافی جو ہے وہ سود کی مگ میں وہ سامنے آئے گا آپ اس طرح نہیں رہ سکتے اور جس طرح وہ پاکستان کا فوران آفس کہہ رہے جی کہ یہ کھنڈ بھارت اور ہندو راشترا ہندو آئیڈیولوجی جو ہے بھی اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں جب بھارت جب بھگوت صاحب جنہوں یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے آج کا جو آئیڈیا ہے وہ انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون مل آئیڈیا نہیں ہے پارٹیشن ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ مہن بھگوت صاحب نے کہا اگر یورو نے یہ کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو دین پھر یہ بات کیوں سامنے آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ماضی کی چیزیں وہ ہم کیوں یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اسلامی ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی ادھر ایکسٹریمزم نہیں ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو ایکسٹریمزم کا سہارہ لے رہتے ہیں اسلامی چیزوں کو ریفرنس کر لیتے ہیں